آپ آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیا کوئی شخص وہاں جا کر واپس آیا ہے؟ کیا آخرت کی زندگی آپ کا خواب تو نہیں ہے؟ کیونکہ آپ ایسا چاہتے ہیں؟ قیامت کے دن فیصلہ کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہاں ملین کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے ہر ایک آپ فیصلہ کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جسے آپ آخرت کہتے ہیں، کیا یہ دوسرا جنم ہے؟ آپ آخرت، جنت اور جہنم کے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ کیا کوئی شخص وہاں جا کر واپس آیا ہے؟ سچ کہوں تو ہاں، ایسے لوگ ہیں جو وہاں گئے اور واپس آئے میراج کے موقع پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں گئے اور واپس آئے لیکن یہاں سوال یہ نہیں ہے یہاں اصل سوال یہ ہے کہ کسی نے اسے بزابتے خود دیکھا ہے کیا کسی نے خود دیکھا ہے؟ یہ اصل سوال ہے ایک دفعہ پھر یہ سب فیزیکلی دیکھنے کے بارے میں ہے یہ ذہن کو آنکھوں دیکھے حال تک محدود کرنا ہے اس بحث کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ میں سنی سنے پر یقین نہیں رکھتا تاہم انسان بہت سے چیزوں پر بینہ دیکھے یقین رکھتا ہے ہم اپنے ذہن کو آنکھوں دیکھے تک یوں محدود رکھیں ہم ایسی بات کیوں کہیں؟ کیا آپ کسی چیز پر اس وقت تک یقین مت کریں جب تک اسے دیکھنا لیں؟ چلیں اس طرح سوچیں سمجھیں کہ پہاڑ کے پیچھے آگ جل رہی ہے ہم آگ تو نہیں دیکھ سکتے لیکن اگر ہم دھوماں دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دھوماں وہی سے اٹھا ہے جہاں آگ لگتی ہے کہ ہم نے پرسنلی آگ کو دیکھا کیا ایسی بات ہوگی کہ ہم ایک دوسرے سے پوچھیں؟ نہیں ہم نہیں پوچھیں گے کیوں؟ دھومے کا اٹھنا ہی آگ جلنے کا ثبوت ہے اور ہمارا ذہن فرن نتیجے پر پہنچ جائے گا چلیں سوچیں اگر میں پوچھوں کیا آپ کبھی امریکہ گئی ہیں؟ ہم میں سے بہت سے لوگ امریکہ نہیں گئے ہوں گے لیکن ہر کسی کو یقین ہے کہ امریکہ موجود ہے ایک منٹ آپ کے اس کی موجودگی کا یقین کیوں ہے؟ کیا آپ نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ آپ کہیں گے نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مجھے اس بارے میں بتایا گیا اور بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ امریکہ نامی بریعظم موجود ہے دوسرے لوگوں سے ملنے والے بہت زیادہ اور قابل بھروسہ ڈیٹا کی وجہ سے ایک بندر ریشنلی اور لوجیکلی جانتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ ایسی جگہ موجود ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ہم ویڈیوز اور ٹی وی پر دیکھتے ہیں کیا یہ کافی نہیں ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ان ویڈیوز کا جنمن ہونا بھی یقینی نہیں ہے یہ صرف ایک مثال ہے میں جو کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم کسی چیز کو ذاتی طور پر دیکھے بغیر بھی صرف ریزن یوز کر کے اس کا یقین کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس جو انفرمیشن ہے اس کے صحیح ہونے پر ہم کسی بھی چیز کی موجودکی کو مان لیتے ہیں بلکل اس مثال کی طرح ہم آخرت پر بھی لوجیکلی اور ریزنیبلی اس انفرمیشن کی وجہ سے یقین رکھتے ہیں جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبیوں نے ہم تک پہنچائیں ہم قرآن موجود میں دی گئی معلومات سے اچھی طرح واقف ہیں تو جیسا کہ ہم اپنی ریزن سے اچھی طرح واقف ہیں لہٰذا ہمیں یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں یہ سب دیکھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو کوئی ثبوت پیش کرنا چاہیے کسی قسم کا پروف آخرت بھی ثابت کرتی ہے وہ ہزاروں تعلیلیں جو ہم قرآن مجید کے لیے دیتے ہیں ساتھی آخرت کو بھی ثابت کرتی ہیں ہم آخرت کو ایک مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں کس مثال سے کچھ اس طرح سے ایک ایسی ماں کے بارے میں سوچیں جس کا بچہ آگ میں جلنے والا ہے وہ اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے لیے فوراں دھوڑتی ہے اپنے بچے کو آگ سے بچانے کے بعد وہ اپنے بچے کو دس منزلہ بلڈنگ میں لے جاتی ہے پہلی منزل پر اپنے بچے کی صحت کا خیال رکھتی ہے پھر وہ اپنے بچے کو دوسری منزل پر لے جا کر اس کی ضروریات کو دیکھتی ہے وہ بچے کو تیسری منزل پر لے جاتی ہے تیسری منزل میں بچے کے لیے بہت سے خوشیاں ہیں وہ بچے کی چھوٹی موٹی ضروریات کا بھی خیال رکھتی ہے اس دس منزلہ بلڈنگ میں ہر منزل پر وہ اپنے بچے کی مختلف ضروریات کا خیال رکھتی ہے کیا ہو اگر ایسا کچھ ہو جائے کہ وہ اپنے بچے کو دسویں منزل پر لے جائے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو اوپر سے نیچے پھینکتے کہ اس بات کی کوئی سنس بنتی ہے اس کی کوئی سنس نہیں بنتی کیوں اگر آپ نے اپنے بچے کو بلڈنگ سے نیچے ہی پھینکنا ہے ایک تو آپ نے اپنے بچے کو آگ سے کیوں بچایا دو آپ نے ایسی دس منزلہ بلڈنگ کیوں بنائی جہاں بچے کے لیے ہر سہولت موجود تھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کی کوئی سنس نہیں بنتی حالکہ میں ماں کی شفقت کا ذکر بھی نہیں کروں گا بلکل اسی مثال کی طرح اللہ تعالی ہمیں ادم سے وجود میں لائے اس نے ہمیں خالیپن کی آگ یا اندھیرے کی گہرائی میں نہیں چھوڑا اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہم اس دنیا کو اس دس منزلہ بلڈنگ کی طرح سمجھ سکتے ہیں یہاں ہر جگہ وہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے ہماری صحت اور کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے اس نے ہمارے لئے ہر قسم کے ذائقے بنائے مثلا اس نے ایک ایسی چیز پیدا کی جسے ماں کا پیار کہتے ہیں کیا ہم یہ کہیں گے کہ وہ اللہ جس نے ہمیں وجود بکشا اور ہمیں سب کو چھنایت کیا بلکل اس ماں کی طرح جس نے اپنے بچے کو بلڈنگ سے پھینک دیا تو کیا اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح ہمیں خالی پن کی آگ میں پھینک دیں گے یا گہرے اندیروں میں چھوڑ دیں گے جب ہم مر جائیں گے کیا یہ ممکن ہے ظاہر ہے نہیں اب ہم یہی سوال کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے مرنے کے بعد آخرت میں نہیں لے کے جائے گا اگر وہ ہمیں گہرے اندیروں میں چھوڑ دے گا ایک تو اس نے ہمیں کیوں زندہ کیا دو اور زندگی کی نعمت دینے کے بعد اس نے ہمیں کیوں یہ ساری چیزیں بکشی اور ہماری تمام ضروریات کا خیال رکھا لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی توفے اور نعمتیں بکشی ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ آخرت موجود ہے تو اگر کوئی آخرت کا انکار کرنا چاہتا ہے تو اسے اس کائنات اور اس میں موجود تمام چیزوں کا لازم انکار کرنا چاہیے کیا آخرت کی زندگی آپ کا خواب تو نہیں کیونکہ آپ ایسا چاہتے ہیں ہم یہاں خوابوں کی بات نہیں کر رہے لہٰذا میں خواب دیکھوں یا نہ میں اسے حقیقت سمجھوں یا نہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ ثبوت کا ہے ہم ثبوت کی بات کر رہی ہیں ہم کہتے ہیں کہ ثبوت ہر جگہ موجود ہے کچھ ایسا فرض کریں تصور کریں کہ ایک بندہ ممار سنان کے دور میں رہتا تھا کوئی اس کے دوست کو کہتا ہے ممار سنان ایک بلڈنگ بنائے گا اور اس کا دوست کہتا ہے کیا پتا یہ ویسی ہو جس کا خواب تم دیکھتے ہو یہ ممکن نہیں ہے آپ اس لئے ایسا کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی خواہش ہے یہ تو ممکن نہیں کہ اس بات میں کوئی سنس ہے اس بات میں کوئی سنس نہیں کیوں اس کا پہلے سے کیا گیا کام ہی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ آگے کیا کرے گا کیونکہ وہ اپنی صلاحیتوں کو پہلے ہی ثابت کر چکا ہے اس مثال کی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہمیں زندگی بکشی ہے اور یہ کائنات تخلیق کی اور ابھی بھی وہ بغیر کے مخلوق پیدا کر رہا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں عدم سے وجود بکشا وہ آخرت میں وہیں سب کرنے کے قابل کیوں نہ ہوگا اللہ تعالیٰ جس نے اتنی ساری چیزیں پیدا کی جس نے ایک ہی دفعہ میں اتنی ساری چیزیں تخلیق کر دیں تو یقیناً وہ دوبارہ بھی ایسا کر سکتا ہے میرا خیال صرف یہ تھا کہ میمار سنان کی مثال میں ہم اس کے پچھلے کام قومد نظر رکھتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ آئندہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک آخرت کی جھلکی نہیں دکھائی تو ہم اس کو اس مثال سے کیسے ملا سکتے ہیں مثال یہ ثابت کرنے کے لئے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتے ہیں یا نہیں تو مثال اس لئے تھی اور جہاں تک میمار سنان کی بات ہے ہم نے کہا کہ ایک کام جو وہ ہزاروں دفعہ کر چکا ہے بلڈنگز بنا چکا ہے اس کے لئے نئی بلڈنگ بنانا ناممکن نہیں کیونکہ وہ ماہر ہے فلحال مسئلہ آخرت کی موجود کی کا ہے یہاں ہمیں ایک ایسی ذات کی بات کر رہی ہیں جو قادر مطلق ہے اس میں کوئی کمزوری موجود نہیں وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے ہمیں ایک ایسی ذات کے بارے میں بات کر رہی ہیں جو ہر کام آسانی سے کر سکتی ہے وہ ذات جس نے اس دنیا جیسی جگہ بنائی ظاہر ہے وہی ذات آخرت جیسی جگہ بھی بنا سکتی ہے چلیں اس بات کو یوں سمجھیں کیا کوئی بھی کام پہلی دفعہ کرنا آسان ہوتا ہے یہ دوسری دفعہ ظاہر ہے دوسری دفعہ میں زیادہ آسان ہوتا ہے کیوں؟ ایک کام جو پہلے آپ کر چکے ہیں وہی کام آپ دوبارہ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو قادر مطلق ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو سب کچھ آسانی سے کر سکتا ہے تو ہمیں مان لینا چاہیے کہ اگر وہ اس دنیا کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے تو دوسری دفعہ آخرت کو بنانا اس کے لئے مشکل نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے ایک پانی کے قطرے سے ملین لوگوں کو پیدا کیا تو اس کے لئے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ انہی ہڈیوں سے پیدا کرنا مشکل کیوں ہوگا؟ اچھا میں سمجھ گیا لیکن میرا ایک سوال ہے آپ کے جوابات میں جب ہم آخرت کے ثبوتوں پر بات کر رہے تھے تو آپ نے انسانی فطرت کے ثبوت کی بات کی آپ نے کہا انسان بزاتے خود ایک ثبوت ہے کیا آپ اس کی وضاحت کریں گے؟ یہ اسی سوال سے ریلیڈیڈ ہے جو ابھی پوچھا گیا آپ کو بتا ہے کہ کہا گیا آپ آخرت کو اس لئے مانتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی اپنی خواہش ہے یہی اصل میں انسانی فطرت کا ثبوت ہے کیسے؟ مثلا بھوک کا احساس انسانی فطرت میں بھوک کا احساس بزاتے خود خوراک کی موجودگی کا ثبوت ہے اسی طرح انسان کی آخرت کی خواہش بھی مستقل طور پر اس کا رجحان ایک عبدی زندگی کی خواہش اور انفینیٹی کی خواہش یہ سب ایسا ہی ہے جیسے خوراک والی مثال ہے تو یہ خواہشات بھی آخرت کی موجودگی کا مو بولتا ثبوت ہیں ہماری ضرورت ہی آخرت کی موجودگی کا ثبوت ہے مثلا کیا آپ ایسی جگہ کو یاد کریں گے جسے آپ نہ جانتے ہوں یا وہاں کبھی نہ گئے ہوں آپ نہیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ جس جگہ کو ہم نہیں جانتے ہمارے اندر اس کے لئے تڑپ نہیں ہوتی جب آپ اس بارے میں غور کریں ہمارے اندر جنت کی تڑپ ہے انفینیٹی کا احساس ہے جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اندر اس کی خواہش ہے اور ہم وہاں جانے کے لئے بیتاب ہیں ایک منٹ اگر ہم ایسی جگہ کو یاد نہیں کرتے جہاں ہم کبھی نہ گئے ہوں تو ہمارے اندر قدرتی طور پر جنت اور عبدیت کی خواہش یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے یہ جنت اور آخرت کی موجودگی کی نشاندہ ہی کرتا ہے یہ انسانی فطرت کا ثبوت ہے ہماری فطرت عبدیت اور جنت سے واقف ہے اور یہ فطرت ہی ہمیں اس طرف لے جا رہی ہے بلکل ایسے جیسے میدہ خوراک کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے ہماری عبدیت کی خواہش اور ضرورت آخرت اور جنت کا ثبوت ہے یہ سب اس کو ظاہر کرتا ہے کیا ہم آخرت میں اپنے جسموں کے ساتھ ہوں گے یا روح کے ساتھ جب ہم قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آخرت میں روح اور جسم دونوں دوبارہ زندہ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ جسم کا دوبارہ زندہ ہونا لوگوں کی سمجھ میں نہ آتا ہو ہم اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں ایک کمانڈر کا تصور کریں اس کمانڈر کی فوجیں اس کے آس پاس ریشٹ کر رہی ہیں وہ ان سب کو اکٹھا کرنے کے لیے صرف ری گروپ کے الفاظ کہے گا ٹھیک یہ اس کے لیے بالکل آسان ہے کیوں؟ کیونکہ یہ فوجی آرمی میں اس کمانڈر کے انڈر کام کرتے ہیں اسی طرح ہماری جسموں کے تمام ایٹمز اس کائنات کے تمام ایٹمز انہی فوجیوں کی طرح اللہ تعالیٰ جیسے کمانڈر کے انڈر ہیں جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے جسم دفنائے جاتے ہیں اب ہماری جسم میں موجود وہ فوجی دوسرے الفاظ میں ایٹمز ان فوجیوں کی طرح ہیں جو مندے کے بعد ریسٹ کر رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو انہیں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے صرف ری گروپ کہنے کی ضرورت ہے اس آرڈر کے ساتھ ہی وہ اپنے تمام فوجیوں یعنی ایٹمز کو دوبارہ ترتیب دے سکتا ہے بلکل اس کمانڈر کی طرح جو آسانی سے اپنی فوج کو اکٹھا کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ریسٹ کرنے والے ان فوجیوں یا ایٹمز کو ری گروپ کا حکم دے گا اس کے ساتھ ہی ایک کمانڈ میں وہ ان سب کو ترتیب دے کر زندہ کر سکتا ہے لہٰذا جسم کے دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے بلکل اس کمانڈر کی مثال کی طرح جسے آپ آخرت کہتے ہیں کیا یہ دوسرا جنم ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر یہ زندگی ٹیسٹ ہے اور آخرت اس کا ریزلٹ ہے تو کیا ایک ٹیسٹ کا انعام یا ریزلٹ یہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ ٹیسٹ لیا جائے ظاہر ہے نہیں اس زندگی کا مقصد آخرت تک پہنچنا ہے یہ آخرت کے لیے ٹیسٹ ہے اور اس ٹیسٹ کے آخر میں اچھے لوگوں کو انعام ملے گا جبکہ ظالموں کو سزا ملے گی اس بات کی کوئی سنس نہیں بنتی کہ سب کو اس دنیا میں دوبارہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں بھیجا جائے اس کے علاوہ جب ہم اپنی روحوں کو دیکھیں تو وہ عبدی ہیں وہ ایک عبدی فطرت والی روح کے لیے اس کو اس دنیا میں دوبارہ بھیجنے کی سنس نہیں بنتی ایک محدود جگہ پر کیونکہ اگر روح سمندر ہے تو دنیا کی مثال ایک کپ کی طرح ہے مطلب یہ کہ ہماری روحیں اس کپ کے اندر نہیں سما سکتی تو جب ہمیں انعام ملتا ہے اس دنیا میں کچھ اچھا کرنے پر ہمیں کوئی انعام ملے گا تو یقیناً وہ ایک عبدی جگہ میں ہوگا تصور کریں ایک بہت اچھا بندہ دوبارہ جنم لیتا ہے اور اس دنیا میں ایک بہت مالدار آدمی کے روح میں آتا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا امیر آدمی بیمار نہیں ہوتے ہوتے ہیں کیا امیروں کو عبدیت کی خواہش نہیں ہوتی ہوتی ہے میں یہ کہوں گا یہ ایک تضاد ہے یہ لوجیکل نہیں ہے آپ ایسے دیکھیں ایک ظالم نے دس ملین لوگوں کو قتل کیا یا بیس ملین لوگوں کو قتل کیا اس کی سزا اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے جتنا بڑا اس نے جرم کیا اگر آپ اس کو اس دنیا میں دوبارہ بھیج دیں گے تو آپ اس کو کیا بترین سزا دے سکتے ہیں اس شخص کا سوچیں جو خطرناک حالات میں ہے وہ سب نہیں پا سکتا جس کا وہ مستحق ہے ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جس نے دس ملین لوگوں کو قتل کیا ہے تو ایک ایسی جگہ ضروری ہے جہاں ظالم کو اس کے ظلم کی بھرپور سزا ملے اور ایسی جگہ جہاں اچھے لوگوں کو ان کے کاموں کا انا مل سکے تو اس صورت میں دوسرے جنم کا ایڈیا نقابل تصور اور غیر منطقی ہے اور اس میں سینکڑوں تزادات موجود ہیں خیامت میں فیصلہ کرنے میں کتنا عرصہ لگے گا وہاں ملین کی تعداد میں لوگ موجود ہوں گے اگر ہر ایک کو الگ الگ جج کیا جائے گا تو کتنا عرصہ لگے گا معلومات کے مطابق قیامت کے دن ججمنٹ گرسہ بہت لمبا ہوگا یہ عرصہ ایک ہزار سے پچاس ہزار سال تک کا بتایا جاتا ہے لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ٹائم کا کونسپٹ ریلیٹیف ہے مثلاً میٹس کے ایک لیسن کو لیں اس بندے کے لیے لیسن بہت بڑا ہوگا جسے میٹس بلکل پسند نہیں ہے بعض اوقات اس کو ایسا لگتا ہے کہ جسے میٹس کے کلاس میں اس کی ساری زندگی گزر گئی لیکن وہ جسے میٹس پسند ہے اس کے لیے لیسن چھوٹا ہوتا ہے اور فیزیکل ایڈیوکیشن کی کلاسز کی مثال لیں یہ کلاسز بہت سے لوگوں کے لیے بہت جلدی گزر جاتی ہیں بعض اوقات تو دو لیسن کو یکجہ کر کے ایک بلوک لیسن بنایا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لیسن کی بجائے کم وقت لے گا لہٰذا ٹائم کا کونسپٹ ٹائم کا پرسپشن کسی بھی شخص یا اس کے حالات کے حساب سے بدلتا رہتا ہے ہمیں اس بارے میں اس طرح گھوڑ کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم قیامت میں اس بندے کے طور پر آتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمنان نصیب ہو تو ہمیں ٹائم کے کونسپٹ پر گور کرنے کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں اگر ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہے ٹائم ہمارے لئے زیادہ تیزی سے گزرے گا اگر ہم اس دنیا اور اس ٹیس پر فوکس کریں گے ہمیں یہاں کیا کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے ایک بندہ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی تو اس کے لئے قیامت کے دن ٹائم کا کونسپٹ کوئی سیریس پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم اس دنیا اور اپنے ٹیس پر زیادہ فوکس کریں اگر ہم اللہ کو رازی کر لیں ہم ٹائم کی ریلیٹیویٹی کے بارے میں سوچیں گے اور اللہ کی رضا کا بھی تو ہم اپنی ججمنٹ آرام سے کمپلیٹ کر لیں گے آپ کہتے ہیں کہ آخرت جنت اور جہنم عبدی ہیں تو کیا ہم آخرت میں ہمیشہ رہیں گے اور عبدی انسان بن جائیں گے میرے خیال سے عبدی تو صرف اللہ تعالیٰ ہے یہ ایک اچھا سوال ہے لیکن یہاں ایک چیز ہے یہ کنڈیشن کہ آخرت عبدی ہے اور ہم عبدیت کے لئے پیدا ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اس لئے ہم اس کے لئے اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اس فیکٹ کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عبدیت دیتا ہے اور ہمیں ہمیشہ رہنے کی اجازت دیتا ہے اور صرف اسی صورت میں ہم عبدی طور پر رہ سکتے ہیں عبدی ہونا جنت یا جہنم کی خاصتوں میں نہیں ہے جنت یا جہنم تب ہی عبدی ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو عبدی رکھے گا اسی طرح ہم بھی ہمیشہ رہیں گے اس بارے میں اس طرح سوچیں ایک آئینے کو لیں جو سورج کی شعور کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس آئینے میں ریفلیکشن کا سورس سورج ہے اسی طرح اگر ہم جنت جہنم اور آخرت کی عبدیت کا سوچیں بلکل اس آئینے کی طرح جس کی ریفلیکشن سورج پر ڈیپینڈ کرتی ہے ان کی عبدیت بھی اس ریفلیکشن کی طرح اللہ تعالیٰ پر ڈیپینڈ کرتی ہے وہ ہی ان کو پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہی ان کو عبدیت پکشنے والا ہے ایک اور مثال ایک درک کی چھاؤں کی ہے چھاؤں کے لیے درک کا ہونا ضروری ہے یہ چھاؤں درک کی وجہ سے ہے اسی طرح آخرت کی موجود کی بھی جنت اور جہنم کی موجود کی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہے یہ موجود ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ان کے موجود ہونے میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور ان کی صفات کا عکس ہیں یہ ویسٹ نہیں ہے کیونکہ ٹیچر انفرمیشن دینے کے لیے کچھ پڑھانے کے لیے چوک کا استعمال کرتا ہے جب آپ کہتے ہیں وہ مجھے پڑھانے کے لیے چوک سے لگتا ہے اور پھر اسے مٹا دیتا ہے تو کیا یہ ویسٹ ہے نہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ چوک کا مقصد انفرمیشن دینا تھا اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک ٹیسٹنگ گراؤن کے طور پر بنائی اور اس نے اس دنیا کو بہت سے ایشوز کا مطلب سمجھانے کے لیے بنایا اب اس کو اسی چوک کی مثال سے سمجھیں تو پھر آخرت کی موجود کی اور اس دنیا کا اقتتام یہ سب ویسٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کو معنی دینے کے مقصد کے لیے ہے مزید یہ کہ اللہ تعالی یونیورس اور اس کے کونٹینٹ کو پھر سے ٹرانسفارم کرے گا لہٰذا اللہ تعالی اس یونیورس کو دوبارہ نئی انداز میں بنائے گا اس یونیورس کو آخرت کا کلیدی حصہ سمجھ سکتے ہیں اسی یونیورس سے اللہ تعالی دوسری یونیورس بنائے گا اس لیے یہاں کچھ بھی ویسٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ویسٹ نہیں ہے تو قیامت کی بنیادی وجہ کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کئی وجوہات ہیں مثلاً ایک بادشاہ کو لیں جس نے ایکزیبیشن کا بند اپس کیا اور سب لوگوں کو بلایا وہ لوگوں کو بلاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگ ایکزیبیشن میں موجود آئیٹمز کا مفہوم سمجھیں وہ ان کو ٹریٹ بھی دیتا ہے کچھ کھانے پینے کی اشیاں کی آفر دیتا ہے اگر لوگ ایکزیبیشن کا اصل مفہوم سمجھنے کے بجائے صرف کھانے پینے کی اشیاں پر فوکس کریں گے تو کیا ہوگا ایکزیبیشن کو بند کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی ایسا کیوں کیونکہ ایکزیبیشن کا بنیادی مقصد لوگوں کے اس میں موجود آئیٹمز کا مقصد سمجھانا تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ یونیورس کچھ مفہوم سمجھانے کے لیے بنائی ہے اگر یہاں آنے والے لوگ اس کا مفہوم نہیں سمجھتے دوسرے الفاظ میں وہ قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نام اور صفات کا مطالعہ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا وہ اس ایکزیبیشن کو بند کر کے ایک اور بنائے گا یہ تو ایک بنیادی وجہ ہے اور بھی کئی وجہات ہیں ایک اور مثال یہ ہے ایک گھر کا تصور کریں جو دس سال بعد بہت کوششوں سے تعمیر ہوا اب جب کہ گھر مکمل ہونے والا ہے تو آپ چھت نہیں بناتے اگر آپ کھلی چھت بارش کے لیے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ بیوکوفی ہوگی ہے نا اگر دس کی لاغت ہوگی تو یقیناً چھت بھی مکمل ہو جائے گی تب ہم کہیں گے کہ کام مکمل ہو گیا تو اس دنیا کو بنانے کی ساری لاغت جیسا کہ لوگوں کے پڑھنے اور مفہوم سمجھنے پر ایک ٹیسٹنگ سائٹ بلڈ کرنا اچھے اور برے لوگوں کو الگ کرنا ان تمام اخراجات کے بعد ایک چھت نہ بنانا تو یہ اکلمندی نہیں ہے کہ ایک ٹیسٹ کو آخرت نہ بنا کر نہ مکمل رکھا جائے لہٰذا یہ اسی طرح مکمل ہوگا جیسے دنیا کی چھت مکمل ہوگی آخرت کی زندگی آئے گی یہ ایک اور وجہ ہے ہم ایسی درجن و وجوہات گن سکتے ہیں آپ کے جوابات کا بہت شکریہ آج کے لیے اتنے ہی سوالات ہیں میں نے جتنے بھی جوابات دینے کی کوشش کی یہ سب قرآن کی تفسیر رسالہ نور کلیکشن نمبر ٹین تھ وارڈ سے انسپائر ہو کر دیئے ہیں اگر میرے بہن بھائی مزید جانا چاہتے ہیں تو انہیں یہ تفسیر پڑھنی چاہیے اگر وہ ان سوالات کے جوابات دینا چاہتے ہیں تو ہم انہیں رسالہ نور کی کلیکشن پڑھنے کا مشورہ دیں گے کیا رسالہ نور کی کلیکشن کو پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے ہمارا ایک انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے توورٹس ای ایل اے ہمارے بہن بھائی وہاں سے ہم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور وہاں انہیں ایسے سوالات کے جواب بھی ملیں گے جیسے میں رسالہ نور کو آسانی سے کیسے سمجھ سکتا ہوں ہمارا ایک آن لائن اسلامک پروگرام توورٹس ایٹرنل لائف اکیڈمی کے نام سے ہے ہمارے بہن بھائی وہاں سے بھی ہم تک مہون سکتے ہیں اگر وہ اس بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو وہ رسالہ نور پڑھ کر اپنے آپ کو امپروف کر سکتے ہیں